کرونا وائرس ڈاگز کے اندر بہت پہلے سے ہے اور اس کا ویکسینیشن بھی کافی سالوں سے ہو رہا ہے ہیومنز میں کرونا وائرس بہت بعد میں آیا اور وہ بلکل الگ کونسپٹ ہے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیورابل کینل آج ہم ڈسکس کریں گے ڈاگز کے اندر کرونا وائرس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کا بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں ڈاگز کے اندر جو کرونا وائرس ہوتا ہے وہ بلکل الگ ہوتا ہے ہیومنز سے اس کے اندر الٹی ہونا لوز موشنز ہونا ساتھ میں بلڈ آنا یہ سارے سمٹمز ہوتے ہیں یہ وائرل ڈیزیز ہے اور دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر سارے سمٹمز تو پارو وائرس جیسے ہوتے ہیں لیکن اتنے زیادہ پرومینٹ نہیں ہوتے تو آئیے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر اگر آپ کو معلوم چل جائے کہ آپ کی ڈاگ کو کرونا وائرس ہے تو آپ کیا کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کرونا وائرس کے اندر جو بچاؤ ہے وہ صرف ویکسینیشن ہے اس کا ویکسینیشن ہوتا ہے اور آج کل یہ ملٹی ویلٹ ویکسین میں بھی آتا ہے اور الگ سے بھی ویکسین آتی ہے تو اگر جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو اپنے ڈاگ کو ویکسین کرانا ہے تو اس کو ضرور ویکسین کرا دیجئے ہومیپیتک کے اندر کرونا وائرس کے لیے کیا کیا میڈیسنس آپشنز ہیں دیکھیں اگر آپ کے ڈاگ کو وومیٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی ہے تو اس میں آپ ایپی کیک دے سکتے ہیں 30 یا 200 ہر 3 سے 4 گھنٹے کے اوپر ایس پر یہ اور ڈاگز ویٹ اور دوسری چیز ہے اگر آپ کے ڈاگ کو ڈائریا ہو رہا ہے اور ڈائریا کے ساتھ میں ہلکا فلکا بلیڈ بھی دکھ رہا ہے تو ایسے کیسز میں آپ کو آسنک ایلبم دینی چاہیے 6 پوٹنسی میں یا 30 پوٹنسی میں 4 سے 6 گھنٹے پر اگر آپ کے ڈاگ کو پینفل ڈائریا ہو رہا ہے جس کے اندر ساتھ میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہلکے ہلکے ریشے آ رہے ہیں بلیڈ کے تو ایسے کیسز میں آپ کو ویٹرم ایلبم ویٹرم ایلبم اس کیسز میں بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آنکھیں لال ہو گئی ہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا ہے ریڈنس اور ریسٹلسنس بھی ہے ساتھ میں تو ایسے کیسز میں آپ کو دینے چاہیے بیلیڈونہ بیلیڈونہ آپ 30 پوٹنسی میں دے سکتے ہیں ڈی ہیڈریشن اگر ڈاگ کو ہو گیا ہے اور ڈاگ کافی پریشان ہے کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے ویکنس آگئی ہے تو ایسے کیسز میں آپ کو چائنہ دینی چاہیے دیکھیں ڈاگ بیماری سے اٹھتا ہے تو اس کے لیے ایک میڈیسن ہے الفا مالٹ یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اور اس کی ریکاوری میں بہت اچھا کام کرتی ہے ڈاگ کے اندر کورونا وائرس جو ہے یہ کافی پرانی بیماری ہے لیکن اس کو بہت ہی سیریسلی بہت سارے بریڈرز اس لیے بھی نہیں لیتے کہ یہ پاروو وائرس کی طرح ڈیڈلی فیٹل نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیسر ورشن آف کورونا وائرس ہے سوری لیسر ورشن آف پارو وائرس ہے پارو وائرس کے اندر فیٹلیٹی ریٹ جو ہوتا ہے بہت ہائی ہوتا ہے ہاں یہ بھی پپیز میں جیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں یہ بیماری کا ہونے کی چانسز جو ہوتے ہیں پپیز میں ہوتے ہیں ایڈلٹس میں کورونا وائرس ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے جیادہ تر بریڈرز یا جنرل پبلک کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کورونا وائرس کی بھی ویکسین لینی ملٹی والنٹ ویکسین بہت سارے آ رہے ہیں جس کے اندر کورونا وائرس بھی ہے لیکن جو ہماری کنونشنل میڈیسنز ہے سیکس ان ون سیون ان ون نائن ان ون اس کے اندر کورونا وائرس نہیں آتا کورونا وائرس کے لیے ایک الگ سے منو ویلنٹ ویکسین آتی ہے سنگل ڈوز آتی ہے یہ آپ لے سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک زیادہ ضروری ہے جہاں پہ یہ بیماری بہت فیلی ہوئی ہے کیونکہ دیکھو وائرس جو ہوتے ہیں یہ بار بار آتے ہیں تو اس لیے جس ایریا کے اندر کورونا وائرس بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو ڈاکس کو ویکسینیٹ کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ ڈاکس کو بچانے کے لیے صرف یہی طریقہ ہے جسے آپ ان کو سیفلی اس بیماری سے بچا سکتے ہیں ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹیو لگا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب شکریہ شکریہ